السلام علیکم میں ہوں وحید اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وحید اللہ سپیچز یوٹیوب چینل میرے بھائیوں اور بینوں میں آپ لوگ کے سامنے کچھ احادیثیں بیان کروں گا آپ لوگ اسے گزارش ہیں کہ خود بھی سنیں اور دوسری لوگوں کو بھی شیر کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بندی کی توبہ اور رب کی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنی بندی کی توبہ سے تم میں سے اس شخصی بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ سہرہ میں کو گیا ہو اور وہ نہ امید ہو کر موت کے عارضوں میں سو جائیں پھر اچانک اٹھ کر دیکھیں تو اس کا اونٹ اس کے پاس کڑا ہو نعمت کی قدر پہچانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن بندہ سے سب سے پہلے جس نعمت کا سوال ہوگا وہ یہ کہ اسے کہا جائیں گا کیا ہم نے تمہیں صحتمند جسم نہیں دیا تھا اور تمہیں ٹنڈے پانی سے سراب نہیں کیا تھا شیطان کا بصیرہ کس گھر میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کانا کاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہاری لئے نہ رات گزارنی کی جگہ ہے اور نہ رات کا کانا ہے اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنی کی جگہ مل گئی اور جب وہ کانا کاتے وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنی کی جگہ اور کانا دونوں مل گئے اللہ تعالی ہمیں ان احادیثی مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنی کی توفیق عطا فرمائے مزید اس طرح کی احادیث سننے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کا تعاون کا شکریہ